بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و انصبی علیہ وسلم کریم اما بعد کیا روزے کی حالت میں اگر کسی شخص نے تھوک نگل لی یا بلگم نگل لیا تو کیا روزہ ہو جائے گا اس سوال ہے کہ بھئی روزے کی حالت میں تھوک کو یا بلگم کو نگل لینا کیسا ہے یعنی کسی آدمی نے اگر تھوک نگل لی یا بلگم نگل لیا تو کیا اسے روزہ ٹوٹے گا یا روزہ باقی رہے گا تو بھئی تھوک کو نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹا کتنی بھی تھوک کو اگر کسی آدمی نے اس کو نگل لیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا اور یہ بات بلگم کی تو بلگم جو ہے چیز ایسی ہے کہ اس کو باہر نکالا جاتا ہے عمومی طور پر اس کو باہر نکالا جاتا ہے اس کو باہر ہی نکالنا چاہیے لیکن اگر کوئی آدمی ایسی حالت میں اس کو باہر نہیں نکال سکتا یعنی نماز کی حالت میں ہے یعنی نماز کی حالت میں ہے تو روزہ اگر اس نے نگل لیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا اگر اس نے باہر نہیں بھی نکالا نگل لیا جہاں نماز میں ہو یا جہاں نماز کے علاوہ تو روزہ ہر صورت بھی نہیں ٹوٹے گا تو بھلاثر کیا ہوا کہ تھوک کے نگلنے سے یا بلگم کے نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا لیکن بلگم میں بہتر صورتی ہے کہ اس کو باہر نکالا جائے لیکن یہ کوئی لازمی مسئلہ نہیں ہے کہ باہر نہیں نکالا تو روزہ ٹوٹ جائے گا بلکہ اس کے نگلنے سے روزہ پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا جہاں کوئی بلگم ہو